مرحبا رحیم کل محترم قائد حضب اختلاف شباہ شریف صاحب کراچی کے دورے پہ گئے اور اعلان کیا کہ جناب وہاں پہ جو سلاب آیا ہے اور غریب عوام جو ہے وہ پرساتی پالے سے جو پریشان ہے ان کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کیلئے اور جب سے یہ قائد حضب اختلاف بنے ہیں دو سالوں میں پہلی دفعہ اسلام آباد کے اجلاس اور لاہور میں اپنے کھر سے باہر انہوں نے جناب اپنا کوئی کردار ادا کرنے کے لئے قدم رکھا تو ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید جو انہوں نے بڑک لگائی تھی آصف علی زرداری صاحب کے پیٹ پھاڑ کر لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کی یا انہیں الٹا لٹکانے کی تو جب ہمیں پنا چلا کہ آصف زرداری صاحب سے بھی ملنے جا رہے ہیں تو ساڑھے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید کوئی آصف زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کے قومی دولت خزانے میں جمع کرائیں گے یا چورنگی کورنگی کے کسی چونک میں انہیں الٹا لٹکائیں گے لیکن وہاں جا کے عجیب منطق پیش کی نہ تو سلابی اور برساتی پانی سے جو کراچی کے عوام غمزدہ اور نڈھال ہیں نہ تو ان کے ساتھ ازارے جگہتی ہوا بلکہ اپنی کہانی اور اپنا غم کرپشن کی کہانی اور احساب کا غم تیرا غم میرا غم ایک جیسا سنم ہم دونوں کی ایک کہانی ہے کہ مزداغ شہباز شریف صاحب آصف علی زرداری صاحب کے جناب گرے لکھے انہوں نے وہاں پر احتساب جورو کے خلاف احتساب کے خلاف لیب کے خلاف جناب پریس کارفس کر ڈالی اور یہ نہیں ہوا کہ وہاں پر کم از کم آصف زرداری صاحب کو پیپس پارٹی کو مرابلی شاہ صاحب کو اتنا تو کم از کم حدف تنقید بناتے اتنا تو کم از کم حدف تنقید بناتے کہ تیرہ سال شروع ہو چکا ہے ان کے اقتدار کا آپ کو شرب سے ڈوب مار جانا چاہیے کہ آپ جو ہیں تیرہ سالوں میں پرساتی پانی اور پینے کے پانی کا مسئلہ کراچی کے عوام کے لیے حال نہیں کر سکے کم از کم قائد حضف احتلاف کتا تو جا کے انہیں کہتے لیکن ان کے ساتھ مل کے وہ پجابی کا معاورہ ہے کہ مجھا مجھا دیا پیڑا ہوں دیانے پلکن اس کے مزدار دونوں جناب مل کے غم اپنے جناب کا احتساب کا غم اور کرپشن کی کہانی کے اوپر وہ رونا روتے رہے اور ہم عوام پیچاری انتظار کرتی رہی کہ شاید آصف علی زرداری صاحب کو لٹکا کر یا اگر پیٹ پھاڑ کے کوئی جو ہے وہ موم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لیا جائے گا تو میں کل کی ان کی پریس کانفرنس اور ان کے بیان اور ان کی ملاقات کی شدید مزمہ کرنا کوش جائے